بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تو روسی افواج یوکرین کے دار الحکومت کیو میں داخل ہو چکے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کم ترین نقشان میں دار الحکومت پر قبضہ کر لیا جائے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کیو کی رہائشی امارتوں پر روس کی جانب سے فضائی حملوں کا سسرہ جاری ہے اور یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات کا آغاز بھی ہونے والا ہے لیکن دوستو ان مذاکرات سے پہلے ہی امریکہ نے رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوشش کی ہے دوستو اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے چین سے فوجی مدد اور امداد کا مطالبہ کیا ہے واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ بیجنگ کی کوشش ہے کہ یہ جنگ کنٹرول سے باہر نہ ہو یوکرین نے کہا ہے کہ مرکزی علاقوں میں ایک لاکھ چالیس ہزار شہریوں کا انخلاء مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ ماریو پلکو روسی افواج نے گھیر رکھایا ہے اور یہاں پر انخلاء کا عمل متاثر ہو رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یوکرین کے سرکاری ٹی وی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کدار الحکومت کی میں رہائشی امارت پر شیلنگ کے باعث کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں اس حوالے سے نو منظرہ امارت کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امدادی کارکن آگ بجھانی کی کوشش کر رہے ہیں اور بلڈنگ سے دھوئے کے طوفان اٹھ رہے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یوکرین کی فوج کی جانب سے بھی ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں انہوں نے روس کے چار تیارے مار گرائے ہیں اس کے علاوہ تین روسی ہیلیکاپٹرز اور کئی ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے یوکرین کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے یوکرین میں روسی اڈوں اور فوجی گداموں پر بدترین فضائی حملے کیے ہیں انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوجیوں نے تاحال مزید کوئی کامیابی حاصل نہیں کی اور وہ پہلے سے قبضہ کیے گئے علاقوں میں موجود ہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مشہر کی یورپ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ دینپیرو میں طویل ترین ہنگامی سائرن سنے جا سکتے ہیں اور یہ ہنگامی سائرن گزشتہ آٹھ گھنٹوں سے بج رہے ہیں دوستو جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ امریکہ برطانیہ اور ناٹو اتحاد کو تشویش اس وجہ سے لاحق ہوئی ہے کیونکہ گزشتہ روز روس کی جانب سے پولینڈ کے اس محفوظ ترین شہر کو نشانہ بنا کر اس کے سب سے بڑے اربیس کو تباہ کر دیا تھا جس میں کافی زیادہ امریکی برطانوی اور ناٹو اتحادی فوجی بھی مارے گئے تھے اب برطانیہ اور ناٹو اتحاد نے کہا ہے کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریس ہو چکا ہے ہم مزید برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ اب اگر روس نے ریڈ لائن ٹاکس کرنے کی کوشش کی یا پھر امریکی اور ناٹو افواج پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پھر براہراز جنگ ہوگی لیکن دوستو روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے بھی تمام کشتیاں جلا کر میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے بینہ کوئی لگی لپٹی رکھے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ اگر روس کے مفادات کے خلاف کسی بھی ملک نے اترنے کی کوشش کی تو روس آخری حد تک جانے سے بھی قریز نہیں کرے گا دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ گزشتہ روز برطانیہ کی جانب سے پہلی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹر جس طرح سے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں پہلی مرتبہ دنیا کو تیسری ایٹمی عالمی جنگ کا خطرہ پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے پہلے تو امریکہ اور برطانیہ اور ناٹو اتحادیوں کی جانب سے یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے اور بینات بھی یہی دیے جا رہے تھے کہ روسی صدر کی جانب سے خالی خالی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایٹمی ہتھیار چرانے کی وہ غلطی نہیں کر سکتے لیکن دوستو روسی صدر کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر اب امریکہ اور یورپ کے خوش اڑ گئے ہیں دوستو دوسری جانب امریکہ نے چین پر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے اگر یورپی یونین اور امریکہ یوکرائن کی مدد کرتے ہیں اور چین روس کی تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ اس جانگ کے مزید برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں دوستو وائٹ ہوس نے ایک ایسے وقت میں اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ جب صدر جو بائیڈن کے قومی سلامتی کے مشیر چین کے سب سے بڑے سینئر سفارتکار سے ملاقات کرنے والے ہیں یہ بظاہر ایک حکمت عملی ہے جس کے تحت چین پر دباؤ ڈالا جائے گا تاکہ وہ روس کی جانب سے امداد کے مطالبے کی اطلاعات کی تصدیق یا تردید کرے اس کا بڑا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدر شیجن پنگ اپنی موجودہ پوزیشن کے فائدے اور نقصانات کو جانچے انہوں نے گزشتہ ہفتے موسکو میں تعلقات کو چٹان جتنا مضبوط کہا تھا بیڈنگ نے سرمایی علمپی کے آغاز میں صدر شیجن پنگ اور پیوٹن نے کہا تھا کہ ان کے اتحاد کی کوئی خدود نہیں ہے فوجی امداد بھی اس اتحاد کا حصہ ہو سکتی ہیں لیکن روسی مداقلت کے کچھ روز بعد چین نے برطانیہ امریکہ اور دیگر ممالک کی جانب سے یوکرائنی فوج کو اتھیار دینے کی مضامت کی تھی اور کہا تھا کہ اس سے صورتحال مزید خراب ہوگی اگر امریکی انٹیلیجنس کے جائزے کو درست مال لیا جائے کہ بیڈنگ واقعی روس کی فوجی امداد کرنے والا ہے تو اس سے بھی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے دو تو روس اور یوکرائن کے درمیان نئے سرے سے مذاکرات کے آغاز کے بعد سے امیدیں بڑھ چکی ہیں روسی نمائدے اور صدر پیوٹن کے پریس سیکیورٹی نے کہا کہ یہ مذاکرات ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہوں گے یوکرائن کے مذاکرات کار اور صدر زیلینسکی کے معاون نے کریملن کے بیان کی تصدیق کی ہے اور اس ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ روس نے مصبت انداز اختیار کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ روس اب بہتر انداز میں اردگرد کی دنیا کے محول کو سمجھ رہا ہے اور وہ یوکرائن کی پوزیشن کی حساسیت کو جانتا ہے جس سے جنگ کے میدان میں ثابت کیا جا چکا ہے اور وہ یوکرائن کی طرف سے اپنے مفادات کے تحفظ کے اقدامات کو بھی سمجھتا ہے دوزو اعتوار کے روس صدر زیلینسکی نے کہا تھا کہ اس کا وفت روزانہ کی بنیاد پر روسی نمائدوں سے بات چیت کرتا ہے دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب واشنگٹن میں چینی سفارت کانے کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ آئیار روس کی جانب سے فوجی امداد مانگی گئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ بیجنگ کا مقصد یوکرائن میں جاری جنگ کو بے کابو ہونے سے روکنا ہے انہوں نے کہا کہ صورتحال میں شدت یا اس کے کابو سے باہر ہونے کو روکنا ہماری اولین ترجیح ہے چینی ترجمان نے ان خبروں پر ردعمل دیا کہ انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں سنا دوزو اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح سے امریکہ اور اس کے ناٹو اتحادیوں کی جانب سے روس کو دھمکیاں دی جارہی ہیں ایسی تمام صورتحال میں چین روس کی مدد کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ پہلے ہی سردر پیوٹرن ان کے کابو سے باہر ہو رہا ہے اور اس کے بعد اگر چینی ڈریکن نے بھی سر اٹھا لیا تو پھر حالات کو کابو میں رکھنا ناممکن ہو جائے گا دوزو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں چینی افوائی نے تائیوان پر بھی فیصلہ کن کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سسرے میں چینی جنگی تیاروں کی ابنائے تائیوان میں کچھ غیر معمولی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں اور چینی جنگی تیارے آئے روز تباکن میزائلوں سے لیس ہو کر تائیوان کی فضائی حدود میں گھس رہے ہیں اور امریکہ اور تائیوان کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یکرین کا مسئلہ سالف ہونے کے بعد چین تائیوان کو بھی بزور طاقت اپنے ساتھ شامل کر لے گا دوستر اس تمام صورت حال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوز اندھاباد پاکستان پاہ اندھاباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس موسیقی موسیقی